اسلام علیکم میں ہوں کلیم اللہ آج ہم بات کریں گے آزربیجان باقو کو ٹریڈ اور بزنس کا گیٹوے کیوں کہا جاتا ہے ہمارے ساتھ ہیں علیکبر صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہے والیکم اسلام میں ٹھیک میں آپ کا کیا حال ہے کلیم اللہ الحمدللہ سر میں ٹھیک ہوں سر آپ ہمیں بتائیں کہ آزربیجان باقو کو ٹریڈ اور بزنس کا گیٹوے کیوں کہا جاتا ہے جی آزربیجان باقو کو یورپ کے لیے ٹریڈ اور بزنس کا گیٹوے اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ یورپی یونین کی بات کرتے ہیں جی سر تو یورپی یونین ٹوٹی سیون کنٹریز ہیں ستائیس ملک ہیں اور اگر آپ ایک طرف آ جاتے ہیں اگر آپ میپ پہ دیکھیں تو یہ یورپی یونین سے نیچے بلیک سی ہے جی سر اور بلیک سی سے نیچے جو جارجیا اور ساتھی آزربیجان ہے تو رومینیا اوپر آ جاتا ہے بلیک سی کے اور اس سے نیچے آ جاتا ہے جارجیا جی سر تو یہ ایک چھوٹی سی پٹی ہے جارجیا کی تو آزربیجان سے جو بھی ٹریڈ ہے ویاں تبلیسی بلیک سی کی جو جارجیا کی پورٹ ہے باتومی پورٹ ہے اور اسی طرف رومینیا کی پورٹ ہے اور اسی طرح یوکرائن کی آڈیسا پورٹ ہے تو یوکرائن کی اور رومینیا کی دونوں پورٹس جو ہیں وہ یورپ کی پورٹس ہیں اور اس طرف جو آ جاتا ہے جارجیا اور آزربیجان ہے تو اب اگر آپ دیکھتے ہیں ہیں کہ یہ اوپر اگر چائنہ ہے اور سے اوپر ہے کوریا ہے جپان ہے ان سب کی جو ٹریڈ ہے آزربیجان آتی ہیں آزربیجان سے جورجیا جورجیا سے باتومی پورٹ سے اڈیسا یوکرائن کی پورٹ ہے اور ساتھ ہی ساتھ رومینیا کی جو پورٹ ہے وہاں پر جاتی ہے تو اب کیونکہ یہ آسانی کے ساتھ ایزی ایکسیس ہے یعنی کہ ایک دن کا زیادہ سے زیادہ زیادہ دو دن کا یہاں سے ٹرانسٹ ٹریڈ ہوتا ہے تو چائنہ کا جو سلک روٹ ہے یہ صدیوں سے ہزاروں سال سے یہ سسٹم چلا آ رہا ہے کہ وہاں سے جو شپمنٹ آتے کیسپین سی کے ذریعے باقو آتے اور باقو سے جو ہے آگے پھر ویا روڈ جو ہے یہاں سے باقو سے ٹرین بھی جاتی ہے یوکرائن کیف تک ٹرین جاتی ہے ٹھیک ہو گیا سب آپ کو پتہ ہے یوکرائن جو یورپ کے اندر پھر آگے وہاں سے آگے جرمنی ہے پولینڈ اور آگے تک جاتا ہے تو کیونکہ یہ بالکل یورپ کے بارڈرز میں بیٹھا ہوا کنٹریز آیا جاتے ہیں کازکستان ہے اوزبکستان ہے کرگستان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آگے ترکمانستان ہے چائنا ہے کوریا ہے جپان ہے ان سارے کنٹریز کی جو ٹرین ہے یورپ کے ساتھ ہیں جی ساتھ وہ وایا انہوں نے ایک روڈ بنایا ہے ریل روڈ بھی بنایا ہے جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ باقو سے تبلیسی تبلیسی سے ترکی کا شہر ہے جہان جی ساتھ جاتا ہے جہان سے استمبول استمبول سے ڈریکٹ جرمنی تک جو ہے یہ کنٹینر شپمنٹ جاتی ہے بائے ریل یعنی ریل کے ذریعے اور اسی طرح سے اگر جہا جہا چلے تھے تو وہاں باتومی سے اڈیسا اور جو ہے رومینیا کی پورٹس ہیں ان کے ذریعے جو ہے یورپ کو جاتا ہے تو اس طرح سے جو ٹرانسٹ شپمنٹ جتنی بھی ہے یعنی ان ستائیس ملکوں کی جو ایکسپورٹ ہیں ان ملکوں کے ساتھ ایشن کنٹری کے ساتھ جاپان اور کوریا تک یہ ساری ایمپورٹ ایکسپورٹ وہ وایا باقو ہو رہی ہے جی سر تو اسی لیے اس کو منی دبائی بھی کہا جاتا ہے اور اسی لیے اس کو جو ہے نا وہ گیٹ وے ٹو یورپ بھی کہا جاتا ہے جی سر تو بزنس یہاں پہ گروہ کر رہا ہے ٹوریزم بھی گروہ کر رہی ہے تو اسی طرح سے ہم اسی انہی وجہات کی وجہ سے اس کو گیٹ وے ٹو یورپ کہا جاتا ہے جی سر بہت بہت اچھا سوال ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف رشیہ آجاتا ہے ٹھیک ہے دوسری طرف جورجیا ہے تیسری طرف ٹرکی ہے اور چوتھی طرف ایران ہے تو یہ چار تو اس کے ہمسائیہ ممالک ہیں جی سر جس میں رشیہ ہے جورجیا ہے ٹرکی ہے اور ایران ہے اور ایک طرف کیسپین سی کے لیے دوسری طرف اگر آپ جاتے ہیں کازکستان اور جی سر تو یہ جو ہے بیسیکلی لینڈ جن کو لگتی ہے وہ ایران ہے ایران کے ساتھ آگے ٹرکی ہے ٹرکی سے اوپر والی سائٹ پہ جورجیا آجاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آگے رشیہ ہے جی سر تو ان کی جو ٹریڈ ہے آپس میں ایران کے ساتھ ہے ٹرکی کے ساتھ ہے جورجیا کے ساتھ اور رشیہ کے ساتھ ہے بائی لینڈ روٹ ہو رہی ہے جی سر یعنی کہ روزانہ کی ہزاروں کی تعداد میں جو ہے شکمٹس آ رہی ہیں جا رہی ہیں یہ بیسیکلی ٹرانزٹ کنٹری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے جتنی بھی مینفیکچرنگ اتنی زیادہ نہیں ہے اتنی جو بھی جو پرڈکٹس ہیں ریشیا سے آتی ہیں ٹرکی سے آتا ہے مطول پیاس تک سبزیوں پھلوں تک ٹرکی سے آ رہا ہے جی سر ایران سے آ رہا ہے تو یہ جو انٹر ٹریڈ ہو رہی ہے کنٹریز کے درمیان یہ سارے کنٹریز میں ہو رہے ہیں اور یہ چار بیسیکلیز کے میجر بزنس پارٹنر بھی ہیں ہم صاحب اور مالک بھی بہت شکریہ سر سر آپ ہم یہ بتائیں کہ کیا آزربیجان میں ٹوریزم سیکٹر جو ہے اور بزنس سیکٹر ہے دن با دن بڑھتا ہے جی بالکل آپ نے دیکھا جب سے پچھلے کچھ عرصے سے دو تین سال سے آزربیجان نے ای ویزا شروع کیا تو ای ویزا کی ذریعہ یہ ہے ٹوریزم یہاں پر پہلے اگر بہت کم ٹوریس تھا لیکن پچھلے دو ڈائے سال میں ہر سال یہ ہوا چالیس لاکھ سے پچاس لاکھ تک ٹوریس چلا گیا اور اس نے اسپیشلی گورنمنٹ نیور پر ٹوریزم سیکٹر کو بہت زیادہ سپورٹ کیا بیلینز آف ڈالرز جو ہے انویسٹ کر کے ٹوریزم انڈسٹری کو جو ہے گروہ کیا گیا ابھی ریسینٹلی جو ہے ٹیمپریری طور پر یہ ای ویزا کی سربسز سسپینڈڈ ہے کہ کیونکہ کرونا وائرس کا ایشو ہے اب یہ نہیں پتا کہ کونسے لوگ جو ٹوریسٹ آئیں وہ اپنے ساتھ کیا بماریاں لے کر ہیں جی صاحب اس لیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹیمپریری طور پر یہ کچھ عرصے کے لیے روکا ہوا ہے لیکن جو بزنسمن ہے جو ریل لوگ ہیں وہ اگر کچھ ٹریول کرنا جاتا ہے مجبوری کے طاعت تو وہ سٹیکر ویزا ایمبیسی سے لے کر وہ کرونا وائرس کلیرن سرٹیفکیٹ لے کر وہ ٹیبل کر سکتا ہے لیکن یہ ٹوریزم انڈسٹری جو ہے پچھلے دو تین سال میں بہت زیادہ گروہ کیا ہے اور اس کے ساتھ بزنس سیکٹر جیسے میں نے بتایا کہ یہ پیچھے ان کا پروجیکٹ جو ہے باکو تبلیسی جہان پروجیکٹ تھا اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں تو کارگو ٹریڈز کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا جو سلک روٹ کے تحت ایسے بزنس بھی بڑی تیزی سے گروہ کر رہا ہے اور ایمپورٹ ایکسپورٹ کا سیکٹر تو اس کا بہت زیادہ پوٹینچل ہے ٹریڈز سپیشلی بہت زیادہ گروہ کر رہی ہے جی سر اگر کوئی ہمارا پاکستانی بھائی یہاں پہ بزنس کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس بزنس میں کیا سکوگ ہے اب اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے پاکستانی بھائی سنگاپور میں ہانگ کانگ میں دبائی میں وہ ایک ٹریڈ سے منسلک ہیں جو بھی لوگ ٹرانسٹ ٹریڈ یا انٹرنیشنل ٹریڈ سے منسلک ہیں ان کے لیے تو یہاں بیٹھنا بہت ضروری ہے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی یہاں پر انسیچوریشن ہے بہت سے لوگ یہاں پر ابھی اس پوٹینچل کو سمجھ نہیں پائے ہیں لیگویج سے بیریئر ہے کلچرل بیریئر ہے اور دوسرا یہ کہ ابھی لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے جی سر تو ہر بندہ جاتا ہے سنگاپور کی طرف ہر بندہ جاتا ہے دبائی کی طرف لیکن یہاں پر جو ایک پوٹینچل ہو رہا ہے یہاں پر جتنی بھی کمپنیاں اس وقت ہیں وہ ٹرکش ہیں ریشین ہیں یا جرمن یا یورپین کمپنیز کام کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا سر تو اگر تو آپ کو یورپین سیکٹر کے ساتھ کام کرنا ہے تو آپ یہاں پر آکے بیٹھیں بہت کم انویسمنٹ کے ساتھ آپ اپنا یہاں پر لوجسٹکس کا یعنی ٹرانسپورٹ جو ہے لوجسٹکس کا جو بزنس ہے یا کارگو سروسز ہیں وہ آپ شروع کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ جو ہے یورپ کو اور دوسرے کنٹریز کو سروسز پروائیڈ کر سکتے ہیں پاکستان کی بہت بڑی بڑی کمپنیاں جو کارگو سروسز اور لوجسٹک سروسز پروائیڈ کرتی ہیں میرے خیال کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے اور وہ اس فیلڈ میں یہاں پر آکے ایک اچھی انویسمنٹ کر کے بہت اچھا ریٹرن یہاں پہ کما سکتی ہیں جی سر ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم اس پوٹینشل کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ یہاں پر بھی جو ہے آپ لوجسٹکس یا کارگو کی سروسز پروائیڈ کر کے ایک اچھا مارجن اور ایک اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں زبردر سر شکریہ سر جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ یہاں پہ کارگو کی سروس آپ کر سکتے ہیں تو اس میں ٹیکس کی ریشو کیا ہوگی ٹیکس جو سمپلیفائیڈ ٹیکس سسٹم کی طرح وہ اتنا زیادہ نہیں ہے بہت سے یورپین کنٹری سے لیس ہے یہاں پر ٹیکس ٹیکس کا کوئی اتنا بڑا ایشو دیں زبردر سر سر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لینگویج بیریر ہے یہاں پہ ہمارے پاکستانی بھائیوں کو لینگویج نہیں آتی ہے تو آپ کی کمپنی ان کو کون کون سی سروسز پروائیڈ کرے گی جس میں ان کو آسانیاں پیدا ہو سکیں جی اس میں یہ ہے کہ لینگویج کے ہمارے پاکستانی بھائی یہاں پہ بزنس کرتے ہیں تو ٹیچر آپ کو دو تین مہینوں میں فلی ٹرین کر دیتا ہے ٹیک ہے تو لینگویج سیکھنا اچھا ہے کیونکہ یہ لینگویج انگلیش الفہ بیٹس میں ہی لکھی جاتی ہے اس لئے آپ کو پڑھنے میں بھی لکھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے پرنانسیشن کا تھوڑا ایشو ہے جو تھوڑا سا محنت کر کے آپ سیکھ سکتے ہیں تو لینگویج سیکھنے کے بعد آئے ایک تو لوکل پاپولیشن کے ساتھ آپ کا انٹریکشن بڑھ جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ آپ اس سوسائٹی میں آسانی سے میک کر سکتے ہیں جی سر بہت شکریہ سر آپ ہم یہ بتائیں کہ اگر کوئی ہمارا پاکستانی بھائی یہاں پہ بزنس کرنا چاہے جی جی تو اس کے لئے سعودیہ اور دبائی کی نزبت یہاں پہ بزنس کرنے کے کیا سکوپ ہے اس کو کیا فائدہ ہوگا دیکھیں جیسے بہت سے ہمارے بھائی سعودی عرب میں یا دبائی میں یا کئی پر بھی کام کر رہے ہیں تو اس میں سب سے بڑا پرابلم تو یہ ہے کہ پندرہ بیس یا تیس سال رہنے کے باوجود بھی وہ لوگ وہاں کے پرمنٹ ریزیڈنس نہیں ہو سکے ایسا ہی ایسا ہی ایسا دوسرا یہ کہ انسکیورٹی جو ہے ان کے دلوں میں اور دماغوں میں یہ ہے کہ جب چاہے وہاں کا کفیل ان کو وہاں سے نکال سکتا ہے اور ان کے بزنس کو ٹیک آور کر سکتا ہے اور تیسری بات بھی وہ اپنی فیملی اور بچوں کو نہیں لا سکتے وہاں پر اگر لاتے ہیں تو اس کی اڈیشنل چارجز بہت زیادہ ہوتے ہیں جو وہ پیگ کرنا پڑتے ہیں لیکن یہاں پر یہ تینوں صورتحال نہیں ہے پہلی بات کہ جو آپ کمپنی بناتے ہیں اس کو ہر سال رینیو نہیں کروانا پڑتا آپ ایک ہی دفعہ کمپنی بناتے ہیں فار لائف وہ چلتی ہے اور ہر بزنس کے لئے الہد الہد کمپنی نہیں بنانا پڑتی دوسری بات یہ کہ آپ کو یہاں پر دو سال کے بعد پرمنٹ ریزیننس ملتی ہے دو سال کے لئے ٹیمپریری ریزیننس ہے اور پانچ سات سال بعد آپ شہری ہو جاتے ہیں تیسری بات کہ آپ فیملی اور بچوں یعنی ڈیپینڈنٹس کو فوری طور پر لا سکتے ہیں تو یہ بزنس کا ابھی تو ہن سیچوریشن ہے ابھی تو بہت اچھا سکوپ ہے لیکن آنے والے وقت میں جیسے سے یہاں پہ سیچوریشن بڑھتی جائے گی ویسے ویسے قانون اور پالسیاں بدلتی جائیں گی جی سر میرے خیال میں جو لوگ دبائی اور سعودی عرب میں بزنس کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے اور اگر ان کے پاس ایک اچھی انویسمنٹ ہے پندرہ بیس ازار ڈالر تک وہ تو آسانی سے وہ یہاں اپنی فیملی کے ساتھ موف کر سکتے ہیں اور یہاں پر وہ اپنا سیٹ اپ بنا کر اس کو اپنی بچوں اور فیملی کا فیوچر جیس کے اور کر سکتے ہیں جی سر بہت شکریہ سر آپ کا مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریش کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ